آج مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیریسٹر رسول الدین اویسی صاحب صدر کی ہدایت پر اور خاص ان کے ایک ریپریزنٹیشن لے کر ہم نے چیف سیکریٹری تلنگانہ سے ملاقات کی شانتی کماری سے ملاقات کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ جہنور میں جو چار سپٹمبر کو فساد ہوا تھا جس کے اندر کافی نقصان ہوا اس نقصان کی ریپورٹ کلیکٹر آصیف آباد نے آلریڈی گورنمنٹ کو سبمیٹ کری ہے جو اپراکسیمیٹی کیا کنفرم یہ ہے کہ ساڑھے سولہ کروڑ روپے کا دونوں کمیونٹیوں کا نقصان ہوا جس میں میکسیمم مینارٹی کمیونٹی کا نقصان ہوا تھا جو ریپورٹ سبمیٹ کی گئی تھی اس کا ایک صدرے مجلیس کا ریپورزنٹیشن ہم نے چیف سیکریٹری کو دیکھے کہا کہ جل سے جل ان لوگ کے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ ڈیمیجز کو جل سے جل ساڑھے سولہ کروڑ روپے گورنمنٹ ریلیس کر کر ان کو پہنچانا بے انتہا ضروری ہے اسی لئے میرے ساتھ میں ہم تمام مجلیس اتحاد المسلمین کے امیلیس سیکریٹری کو تشریف لے کے آئے ہیں آ کر یہاں پر چیف سیکریٹری سے مل کے نمائندگی کرے ایک اور بات یہ ہے کہ مجلیس اتحاد المسلمین کے جانب سے جینور کے فسادات کے اندر جو نقصان ہوا ہے اس میں مجلس ریلیو چیریٹی کی طرف سے ایک کوون لاکھ پچاس ہزار روپے کا ہم وہاں پر دے رہے ہیں جس میں ایک سو نو شاپس ہے گیارہ گھر ہے اور اکتالیس ویکلس ہے جو ساڑھے چھتیس لاکھ ہوتے ہیں اور پندرہ سو راشن کیٹ دے رہے ہیں جس کی لاکت پندرہ لاکھ جملہ اکاون لاکھ پچاس ہزار روپے مجلیس کی جانب سے مجلیس ریلیو چیریٹی کو طرف سے دی جا رہی ہے اور ایک چیز بیس تاریخ کو بیس سپٹمبر کو مجلیس اتحاد المسلمین کے امیلے جناب محمد مدبین صاحب اور امیل سی جناب ریاض الحسن افندی صاحب جا کر یہ پندرہ سو کٹ جینور میں باٹیں گے جو مجلیس کی طرف سے ہے یہ چیز خاص طور سے نقیب ملت اور حبیب ملت کی خاص نگرانی کے اندر یہ چیریٹی کا کام ہو رہا ہے میں آپ کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجلیس اتحاد المسلمین ہمیشہ پیس چاہتی ہے جس کے لیے ہم خاص آکے حکومت کو نمائندگی کرے ہیں کہ آئندہ جو بھی طریقے سے یہاں پر تلنگانہ کے اندر جو ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی توجہ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ